دوستہ نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں زگردیان یوٹیوب چینلنے یہاں پہ آپ کمپیوٹر سے جڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی جس میں کہا جاتا ہے تم بندوق بناوگے تو ہم بلیٹ پروف جوکٹ بنا لیں گے تم بلیٹ پروف جوکٹ بناوگے تو ہم اس کو بچھے دنے والی گولی بنا لیں گے یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہی سیم سلسلہ آپ کے ہیکرو اور سرچہ انجینئروں کے بیچ میں چلتا رہتا ہے اور آج کا ویڈیو بھی ہمارا اسی سے ریلیٹیڈ ہے مطلب میں آپ کو کوئی ہیکنگ ویکنگ نہیں بتا رہا ہوں ہیکنگ کے اوپر تو بھیا یوٹیوب صاحب موچھے رکھا لیتے ہیں اس کے بارے بات ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے ہیکنگ والے جمعانے میں اپنے آپ کو کیسے سرچت رکھا جا سکتا ہے ایک بات اور کئی لوگ میرے سپوچھتے ہیں کہ ہمارے ونڈو چار چھے مہینے میں سلو کیوں ہو جاتا ہے خراب کیوں ہو جاتا ہے اسے فارمٹ کیوں کرنا پڑتا ہے آپ کو بتا دوں اس کے پیچھے مین ریزن آپ کے وائرس کا ہوتا ہے اور یہ وائرس آنے کا مین راستہ آپ کا انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ پہ جیسے مووی کے چکر میں پڑنا ہے پیسے والے سوفٹر کو فیڈے میں دھوڑنا کئی بار لوگ پاس پرسنلی ایسے ہی میل یا لنک آتے ہیں جو انجانے ہوتے ہیں اور کئی بار لوگ خود ہی ایسی عجیب و غریب ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں ایسی تمام ساری چیزوں سے کیسے نپڑنا ہے یہ بھی دیکھیں گے اسی طرح کے کنٹنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو چنل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں ہم کرنے کے حوالے ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے کمپیوٹر میں ایک نکلی کمپیوٹر ڈال لیں گے اور جو بھی اُلٹے سیدھے ایکسپیرمنٹ کرنے ہیں وہ نکلی کمپیوٹر کے اوپر ہی کریں گے اگر کچھ گڑ بڑ ہوگی تو ہمارا نکلی کمپیوٹر گڑ بڑ ہوگا اصلی کمپیوٹر ہمارا سرچ چھت رہ جائے گا ابھی ہم ٹاسک منیجر میں آگئے ہیں یہاں پہ دیکھیں ویجولائزیسن جو دکھ رہا ہے ہمارے کمپیوٹر میں انبل ہے آپ کے کمپیوٹر میں بھی انبل ہوگا اگر ڈیسیبل ہے تو اس کو آپ کو بائوز میں جا کے انبل کرنا پڑے گا آپ کے کمپیوٹر میں انٹل کا پروسیسر ہے تو بائوز میں ویجولائزیسن ٹیکنولوجی یا ویٹی کر کے ایک اوپسن دھوڑیے گا انبل ڈیسیبل ہوگا انبل کر لیجے گا اگر آپ کے کمپیوٹر میں ایم ڈی کا پروسیسر لگا ہوا ہے تو اپنے بائوز میں جائے گا وہاں پہ ایس وی ایم موڈ اوپسن دھوڑیے گا اسے انبل کر لیجے گا اور یہ سب سیٹنگ ہر ایک کمپیوٹر کی تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے آپ کو اگر دھوڑنے میں دکھت ہو تو نیٹ پہ اپنے کمپیوٹر کا موڈل نمبر ڈال کے سرچ کرنا مل جائے گی اب پھر سے اسٹارٹ بٹن میں آکے ترن وینڈوز اون آف لکھئے اور اسے اوپن کر لیجے تھوڑا پلیز ویٹ وگرہ آئے گا سب سے نیچے کرنا ہے آپ کو وینڈوز سینٹ بوکس دکھے گا اس کے اوپر ٹک مارک لگا کے اوکے کر دیجے اب کچھ اس طریقے سے گھومنے لگے گا اس کے بعد آپ کے ری سٹارٹ کے لیے میسج دکھے گا ری سٹارٹ پر کلک کر دینا جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہونے لگے گا کمپلیٹ ہونے بعد اسٹارٹ میں آئیے یہاں پر وینڈوز سینٹ بوکس لگے اب اسے اوپن کر لینا ہے پہلی بار یہ اوپن ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سمجھ لگے گا اوپن ہوتے ہی آپ کو اپنے کمپیوٹر کے اندر ایک نقلی کمپیوٹر دیکھنے کو ملے گا بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک نیا کمپیوٹر انسٹال ہو کے آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے اب یہاں پر براؤزر کے نام پر آپ کو ایس براؤزر دیکھنے کو ملے گا اس براؤزر کے اندر آپ انٹرنیٹ والے جو بھی اُلٹے سیدھے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں بلکل نشچنت روپ سے کر سکتے ہیں کچھ بھی گڑوڑ ہوتی ہے وہ آپ کے اس کمپیوٹر میں گڑوڑ ہوگی مین کمپیوٹر پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کا سرچھت رہے گا اور صرف اتنا ہی نہیں آپ چاہے تو اس کمپیوٹر کے اندر کوئی ایسا سوفٹر وغیرہ بھی انسٹال کر کے دیکھ سکتے ہیں جس پہ آپ کو سک ہوگی یہ چیز صحیح ہے یا نہیں آپ اپنے مین کمپیوٹر سے کوئی چیز اگر کوپی کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پیشٹ کرنے کا option بھی مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی چیز ہیں باقی اور ادھک کیا کہوں آپ اس کمپیوٹر کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا یہ کمپیوٹر جتنی بھی بار open ہوتا ہے اتنی بار نیا ہو کے open ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی setting میں بدلا ہوگیرہ کرتے ہیں یا کوئی file ہوگیرہ save کرتے ہیں تو وہ جب آپ دوبارہ open کریں گے اسے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اسی وجہ سے یہ کافی سرچت بھی ہے use اور destroy والا حساب کتاب بنتا ہے ابھی چلیے فٹا پٹ اس کا ایک review کر کے دیکھ لیتے ہیں start button میں آئیے یہاں پہ apps اور folder پہلے سے ہی کافی کم ہے جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں ہی دیکھ لیتے ہیں so series کے folder میں آپ کو internet explorer مل جائے گا side disk کا استعمال کوئی کرے notpad ہے paint ہے اور نیچے کیا تو یہ windows کا media player ہے مطلب یہاں پہ وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت آپ کو روج کے کاموں میں پڑھتی رہتی ہے tools میں آپ کو کچھ ضروری tool مل جائیں گے جیسے کہ disk management ہے اس کے ذریعے آپ disk کا size وغیرہ اور بھی disk میں کافی بدلا ہو کر سکتے ہیں defragment ہے جس کے ذریعے آپ کے hard disk کی speed تھوڑی boost ہو جاتی ہے disk clean up ہے جس کے ذریعے windows کی کچھ فرضی files ہوگیرہ delete ہوتی ہیں اور registry editor ہے آپ کو کچھ edit ہوگیرہ کرنا ہو تو اس میں ان سب چیزوں کے کام آتی ہے access والے folder میں آپ کو keyboard بھی مل جائے گا جیسے کہ آپ کا main keyboard ابھی کبھی کام نہیں کر رہے تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ابھی میں اسے close کر دیتا ہوں اور windows security بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا windows security میں مانے جیسے کہ آپ نے internet سے کوئی file اس کے اندر download کری ہے اس کو آپ scan کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے اگر یہاں پہ اوکے report نکلتی ہے تو اسے آپ main computer میں ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے آپ کو چیز بتا دی ہیں اب استعمال کیسے کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے windows system میں بھی آپ کو command promote اور control panel ایسے normal چیزیں دیکھنا کو ملیں گی control panel دیکھتے ہیں اس کا ایک بار کیسا ہے تو وہی جیسے کہ آپ کے normal windows کا ہوتا ہے ویسے یہ control panel سے یاد آیا آپ کو setting بھی دکھا دوں setting کیسے setting بھی آپ کے normal windows کی طرح control panel میں ایک چیز دکھانا چاہوں آپ کو جیسے کی system میں آئیے یہاں پہ اس کا version بدل گیا ہے windows کا version بدل چکا ہے میرا جو original windows ہے جو main machine میری windows 10 pro ہے لیکن وہ یہاں پہ windows 10 enterprises دکھا رہا ہے آپ کے computer میں بھی ایسا ہوگا تو اس کی کوئی دکھت والی بات نہیں computer کا نام یہاں پہ serial number type کا دکھائے گا تو اس سے بھی کوئی ویسے بات نہیں windows activation میں دکھائے گا کہ یہ آپ کا windows activate نہیں ہے لیکن میرا main windows activate ہے یہ نہیں دکھا رہا ہے تو اس چیز میں کوئی دکھت لینے والی بات نہیں ہے کافی کام ہے کیونکہ یہ نقلی ہے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں آپ سے ہی پریزاد چاہتا ہوں کیسے لگ یہ ویڈیو کوئی سمجھ ہے کوئی ویچار ہے کسی نئے ٹوپک پر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں comments کر کے بتا سکتے ہیں اور discord join کر لیجے گا روز جائے ہند جائے بھارت